اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط سوچ اپنے اندر دال کر لوگوں میں بھی اس غلط سوچ کو پھیلا رہے ہیں ان میں سے ایک غلط سوچ جو ہمارے ہاں معاشرے میں بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑا لکھا یا انٹلیکچول سمجھتے ہیں وہ ایک ایسی عجیب سی سوچ لوگوں کے دماغ میں دال رہے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ان احادیث مبارکہ جو کسرت سے موجود ہیں سہا ستہ میں سہا ستہ کے علاوہ ان سب کا ایک طریقے سے انکار کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی دلائل موجود ہیں عذاب قبر کے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن ایک صاحب جنہوں نے جن کا یہ سوچ ہے اس سوچ کے رد میں میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو اس سوچ کے رد میں اس کا جواب تھا آج اس ٹاپک کو جنرلائز کر کے ذرا دیکھتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کا اپنے دماغ سے سوچا ہوا ان کا ایک زاویہ یہ ہے کہ جب ہمیں ہمارے عمل کی جزا یا سزا قیامت کے بعد ملے گی اور قیامت کے دن کا انعقاد اسی لیے ہے کہ تاکہ جزا و سزا کا معاملہ ہو تو اس سے پہلے قبر میں عذاب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی جب وہاں پر پیشی ہوگی تب عذاب ہوگا اس سے پہلے عذاب کا کیا مانتا ہے اب دیکھیں دنیا میں اگر کسی کو کسی چیز میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ امتحان بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا حالانکہ دنیا کیا ہے مقافات عمل انسان کا اس کا ملے گا اس کو لیکن دنیا میں تو ابھی عمل کر رہا ہے نا ابھی تو عمل کر رہا ہے تو عمل کے دوران عذاب کا کیا مطلب ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کسی کو عذاب ملائنی چاہیے کتنی قومیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے اگر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تم ان کی آہد بھی نہیں سنو گے وہ ختم کر دئیے گئے نیست و نابود کر دئیے گئے تمہیں ان کے بارے میں آرکیلوجیکل ایویڈنسز بھی نہیں ملیں گے اور بعض کے بارے میں مل گئے تو تمہیں پتہ دل گیا کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ رہتے تھے اور وہ اب ختم ہو گئے پاس پہ عذاب الہی آیا اور ختم ہو گئے نیست و نابود ہو گئے تو پھر عذاب کا کیا مطلب دنیا میں تو عذاب ملنا نہیں چاہیے اگر اس رول کو اپلائے کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ مفروضہ ہے ہی غلط یہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے کبھی ان کو نظر آ جاتا ہے کبھی نظر نہیں آتا برزخ میں بھی عذاب ہے اور قیامت کے بعد جہنم کا بھی عذاب ہے اور یہ بات قرآن کریم کی آیاء مبارکہ میں موجود ہے سورت توبہ اٹھا کے دیکھیں آپ اس کی آیاء نمبر 101 پڑھیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنعذبهم الرجیم ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ دوہرہ عذاب کیا ہے سمپل از دیکھ آپ تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں اور دیگر تفسیریں اٹھا کے دیکھیں دوہرہ دو ٹائمز عذاب سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں زلط اور اسوائی کا عذاب پھر برزخ میں یعنی کہ قبر میں عذاب اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف قیامت میں جس طرح عالم برزخ میں نیکوں کاروں کو جزا دی جائے گی پھر وہنا پھر تو عالم برزخ میں جزا بھی نہیں بنتی نا عالم برزخ بنتا ہی نہیں پھر اگر جزا اور سزا کچھ نہ ہو اور ہم مٹی میں مل گئے سب معاملہ ختم ہو گئے تو کفار مکہ کی باتیں تھی وہ تو کہتے تھے بھئی قیامت کے دن بھی نہیں اٹھیں گے کم سے کم یہ کہتے تھے بھئی قیامت کے دن اٹھ جائیں گے تو پھر قرآن کریم میں جو لفظ برزخ ہے تو اس کی پھر کیا تفسیر کرو گے انہا حدیث مبارکہ جن کا صحہ ستہ میں کسرت سے آئی ہیں ان کا کیا کرو گے پھر یہ منکرین حدیث ہو جائیں گے اور یہ ہوتا ہے ان کا یہ ایک مفروضہ بناتے ہیں اس مفروضے کے اوپر اپنی پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں اور جب وہ مفروضہ گرنے لگتا ہے تو ان تمام دلائل کا انکار کر دیتے ہیں جس سے ان کا مفروضہ گر سکتا ہے جس کے اوپر وہ ایکس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں سارا کے سارا تھیورم وہ ایکس جب بیمانہ ہو جاتا ہے تو پھر ان سارے ایویڈنسز کو نگیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اچھا اسی طرح قرآن کریم میں سورت تور میں بھی ایک آیہ مبارکہ آتی ہے اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی علماء کرام اپنی اپنی تفسیروں کی کتاب میں لکھتے ہیں آیہ مبارکہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑا واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں حماد حماد بن ابو حنیفہ انہوں نے اپنے والد سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا بلکل برحق ہے تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب پھر اس پر دلیل کیا ہے تو انہوں نے سورت تور کی آیہ نمبر فورٹی سیون تلاوت فرمائی عذاب قبر سے متعلق وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ظالموں کے لیے قیامت کا عذاب تو ہے اس کے علاوہ ایک اور عذاب اور بھی ہے وہ کیا ہے وہ قبر کا عذاب ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ تو وہ جو قیامت کے بعد جو عذاب ملے گا اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ان کے لیے موجود ہے تو وہ قبر کے عذاب سے متعلق ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نہیں جانتے اکثر نہیں جانتے سے مراد یہاں پر وہ جو جھٹلاتے ہیں وہ سب کے سب نہیں جانتے نہ مانتے ہیں تو بات بڑی واضح ہے قرآن کریم میں سورة تور کی آیاء نمبر 47 ہو یا پھر سورة توبہ کی آیاء نمبر 101 ہو اچھا یہ بھی میں بتا دوں ایک اور مغالطہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قبر تو پھر عیسائیوں کی ہوئی اور یہودیوں کی ہوئی اور مسلمانوں کی ہوئی ہندو تو جلا دیتے ہیں ان کی تو قبر ہی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے قبر سے معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھو پہلے دنیا میں زندگی کا معنی کیا ہے کہ جسم اور روح کا ملنا اور روح اور جسم کا جدہ ہو جانا موت ہے موت کے بعد قیامت تک جو عالم ہے وہ برزخ ہے اس کے اندر جسم جس کیفیت میں بھی ہو دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں پرخچے اڑ جاتے ہیں کوئی ہوائی حادثہ ہو گیا پرخچے اڑ گیا ایک ٹکڑا نہیں ملتا جنگ میں شہدہ ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں پھر آپ کہیں گے وہ شہید کو برزخ کی کوئی نعمت ہی نہیں ملے گی اس کا تو جسم بچا ہی نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں جنگل کے جانور کھا لیتے ہیں سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں ان پر سوال و جواب بھی نہیں ہوگا یہ مات نہیں ہے سوال و جواب بھی ہوگا کیونکہ وہ برزخ شروع ہو گیا یہ جو ایک دفنانے کا سسٹم ہے یہ تو ہمیں تعلیم ہے کہ عام حالات میں یوں کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو زمین نہ ملے دفن ہونے کے لیے یا دفنانے کا وہ پروسس جو شریعت کے مطابق عام حالات میں اپلائے ہوتا ہے وہ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر میں سوال جواب ہی نہیں ہوں گے یا عدا بھی نہیں ہوگا جسم کسی نہ کسی کیفیت میں رہے گا اور روح سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق بھی رہے گا کیونکہ روح تو نہیں مرتی نا روح تو بس بدن چھوڑ دیتی ہے تو اگر جسم کو سزا ہے تو روح کو احساس ہے سزا کا اس کو سزا محسوس ہوتی ہے اور جسم کو جزا ہے تو روح کو بھی جزا محسوس ہوتی ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ ان ان ارواح کو جو شہداء کی ہیں صالحین کی ہیں اولیاء کی ہیں انبیاء کی ہیں پھر جسم عطا فرماتا ہے تاکہ وہ جنت میں ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے کیونکہ جسم اور روح جس جسم سے جان نکلی تھی اور وہ روح جو نکل گئی اس جسم سے ان کا صحیح معنوں میں ملاب تو پھر قیامت کے دن ہی ہے کہ وہ جسم ایک دفعہ پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے اثر نوہ بنائے جائیں گے اور وہ جسم ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ یہ جسم ہے حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں صورت آدم پر داخل ہوگی یعنی یہ جو آدم ہے آدمی صورت ہے نا ہماری اس لیے تم اہم آدمی کہتے ہیں یعنی وہ جو آدم کی صورت پر ہوں یہ نہیں کہ سب کی شگل آدم علیہ السلام جیسی ہوں گی ظاہراً صورت دو ہاتھ ہر ہاتھ میں چار انگلیاں ایک انگوٹھا ایک ناک ایک مو دو آنکے دو کان یہ اسی حالت میں تم داخل ہوگی جنت میں اور وہ جسم جنت کے مطابق ہوگا یعنی کہ اللہ نور کا جسم بنا دے گا جسے کسی قسم کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی تو پھر تو بندہ ملک ہو جائے گا کوئی خواہش ہی نہیں رہے گی لیکن جنت میں تو مومنین خواہش کا اظہار بھی کریں گے تو بہرحال وہ ایک الگ تفصیل تو وہاں پر معاملہ یہی ہے کہ وہ جسم پھر جنت کے لائق بنایا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر جو رب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آنکھیں بھی تو وہ ہونا جو رب کا دیدار کر سکیں کیونکہ دنیا میں تو لن ترانی ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا لن ترانی لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہے وہاں دیدار بھی ہوگا اور اچھا اور جو حسن و جمال جنت کی چیزوں کا ہے جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر بھی آیا ہے کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو کائنات کی ہر شیعہ کو روشن کر دیں تو پھر یہ آنکھیں ان کو کیسے دیکھیں گے ہم تو سورج کی روشن نہیں دیکھ سکتے تو معلوم کیا ہوا کہ ہر شیعہ پھر جنت کے لحاظ سے پھر اس کو اپگریڈ کر دیا جائے گا وہ فرس کلاس ہو جائے گی ابھی تو ایکانومی میں چل رہی ہے تو بہرحال اس لیے لوگ جب سوالات کرتے ہیں نا کچھ تو میں کہتا ہوں بھائی ایک اصول یاد رکھو ان اصولوں کے مطابق جنت میں معاملات ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جو جو چیز آپ کی عقل میں آ جائے وہ جنت میں ہو اور جو چیزیں آپ کی عقل میں نہ آئے وہ جنت میں نہ ہو جنت کا ایک میار ہے اس میار کے مطابق ہی جنتی خواہش کرے گا اور جب اس کو ایک عالی چیز عطا ہو جائے گی تو وہ عدرہ چیز کی خواہش ہی نہیں کرے گا کیوں کرے گا آپ اپنی زندگی میں اگر آپ کو کوئی بہترین چیز مل جائے تو آپ گھٹیا چیز تو نہیں مانگو گے اب ہمارے ہاں لوگ دنیا کی چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہی چیز وہاں چاہیے بھئی اگر وہاں پہنچ کر تم ان چیزوں کی خواہش ہی نہیں کرو گے کیونکہ تم اس سے اچھی عالی اور عرفہ چیز مل جائے گی جب جنت کی خوشبوںیں مل جائیں گے تو دنیا کی خوشبوں کی کون خواہش کرے گا کوئی خواہش نہیں کرے گا ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کریم میں بھی عذاب قبر کی طرف نشاندہی ہے جس طرح احادیث مبارکہ میں کسرت سے ہے اور وہ لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ سخت گمراہی کا شکار ہے اور وہ فرق دالہ ہیں گم کر دارہ ہیں اور دوسری بات اپنے معمول میں سے شامل کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد سات دفعہ پڑھیں کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اللہم اللہم اجرنی من عذاب القبر اے اللہ مجھے بچا من کس چیز سے بچا اس چیز سے کس چیز سے عذاب کونسا عذاب القبر قبر کے عذاب سے سات دفعہ پڑھیں مشکل سے آپ کے پانچ سیکنڈ لگیں گے اسی طرح پڑھیں اللہم اجرنی من عذاب النار اے اللہ مجھے جہنم کی عذاب سے بھی بچا یہ بھی سات دفعہ پڑھیں فجر کی نواز کے بعد اور پھر عصر کے بعد یا پھر کم سے کم مغرب کے بعد پڑھ لیں بہتر عصر کے بعد پڑھ لیں بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ